کراچی سے ڈلی پہنچ گئی ہے گیتا گیتا ڈلی پہنچ گئی ہے تیرہ سال کا انتظار ختم ہوئا ہے آپ کو بتا دے کہ ائرپورٹ پر وشیش ویمان پی آئی اے کا لینڈ کر چکا ہے ایڈی فاؤنڈیشن کے چار سے پانچ سدس اس کے ساتھ ہے آپ کو بتا دے گیتا کا نام جو بھارت میں بتایا جا رہا ہے جو پریوار کے ساتھ فوتو آئیڈنٹیفائی ہوئی ہے علیکن دی اے کا ملان باقی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ہماری ہیرہ ہے لیکن ایڈی فاؤنڈیشن کی بلکیس ہی ہیں جنہوں نے لگاتار تیرہ سال تک موک بدر گیتا کا خیال رکھا اسے گیتا نام دیا بتایا جاتا ہے کہ پی آئی اے کی فلائٹ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ لینڈ کر چکی ہے دنڈرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گراؤنڈ زیرو سے لگاتار ہمائے ساتھ ہمائی سائیوگی شیطر لاجپود بھی جڑی ہوئی ہے ہمیں بتا رہی تھی کہ وہ کبھی بھی فلائٹ لینڈ ہو سکتی ہے اور اب کراچی سے دلی پہنچ چکی ہے گیتا اس کے ساتھ باقاعدہ ان کو ایک گیسٹ کی شرینی میں رکھ کر ان کی جو تمام ڈپلوماتک فرمالٹیز ہیں پوری کی گئی ہیں جو گیتا کے ساتھ ایک گیلیگیشن آ رہا ہے ایزی فاؤنڈیشن کا پورا دن کارکرم رہے گا گیتا سب سے پہلے ویدیش منتری سوشمہ سوراج سے ملے گی اس وقت عبدالباسد جو کی پاکستان کے اوچائکت ہیں بھارت میں وہ آلڈی ائرپورٹ پر موجود ہیں ان کے ساتھ ایک گیلیگیشن موجود ہے جو گیتا اور ایزی فاؤنڈیشن کے صدقسیوں کا سواگت کرے گا اس کے بعد ویدیش منتری سوشمہ سوراج سے ملے گی تین بجے سوشمہ سوراج سے پی سی سلیٹڈ ہے شیطل ہمارے ساتھ جو گئے ہیں شیطل آخرکار گیتا بھارت پہت گئی تیرہ سال کے لمبے انتظار کے بعد ملکل یہ ایک اتحاسک لما ہے گیتا کے لیے اس کے پریوار کے لیے اور دیش سواسیوں کے لیے کہ بھارت کی کوئی ہوئی بیٹی تیرہ سال بعد اس نے بھارت کی ترزمی پر قدم رکھ دیا ہے پاکستان انٹرنیشن لیویز کی فلائٹ اب تو تھوڑی ہی تیر پہلے ڈلی میں لانڈ کر چکی ہے اور ہمیں امید کنی چاہیے کہ کچھ ہی دیر میں گیتا اور اس کے ساتھ میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ باہر ہوں گے حالانکہ میڈیا سے انٹرنیشن کا کسی طرح کا کوئی انتظام نہیں ہے اور جب تک اس کا ڈین اے ٹیسٹ نہیں ہو جاتا اور یہ پتہ نہیں سل جاتا کہ آخر وہ سہرسہ کے پریوار کی بیٹی ہے یا کس پریوار کی بیٹی ہے تب تک میڈیا سے اسے دوی رکھا جائے گا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ شاید تھوڑا انٹرنیشن کا موقع ہمیں ملے اس کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں کیونکہ وہ خود بول سن نہیں سکتی ہے ہمیں تھوڑا سی انتظار کرنا ہوگا کچھ ہی دیر میں گیتا اپنے پاکستان کی تیم کے ساتھ جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہیں یہاں پر ایپورٹ بیوار ہوگی شیطر ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ عبدالباسد صاحب جو کی ہائی کمیشنر ہے پاکستان کے انڈیا کے اندر وہ ائرپورٹ پر نہیں پہنچے ہیں لیکن ان کا پورا پوری کی پوری ٹیم وہاں پر پہنچی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا تفصیل سے کہ کب سے ویدیش منترالے نے اس مدد کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس کے بعد کیا کیا سٹیپس لیے گئے گیتا کو واپس آنے کے لیے بلکل دیپاک جیسے ہی یہ ماخلہ چڑھا میں آیا اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ حال کے ذنوں میں ہم نے بجرنگی بھائی جان فرم ریلیز ہوئی اور اس کے بعد یہ کہانی بالکل اسی طرح کی کہانی تھی اور اس وقت اس نے سرکھیاں بٹو رہی پاکستانی میڈیا نے گیتا کی کہانی کو بہت ہائی لائٹ کیا اس دوران اور اس کے بعد یہ بات بھارت تک پہنچی بھارتی ویدیش منترالے تک پہنچی پھر انسار بڑھنی جو کی ایک human rights activist ہے پاکستان کے انہوں نے سشنا سراز کو سمپر کیا ویدیش منترالے کو سمپر کیا اور ان کے سمپر کے جواب میں ویدیش منتری نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہم گیتا کو لانے کی پوری کوشش کریں گے ہماری ہائی کمیشن آپ تمام لوگ کے ساتھ مل کر اس میں پورا ساییوگ کرے گی اس کے بعد سے یہ قواعد شروع ہو گئی بیپک پھر بھارتی وچایوگ جو اسلام آباد میں ہے وہ لوگ وہاں سے جو پتی نجی تھے وہ گئے کرا کی گیتا سے ملنے ایدی فاؤنڈیشن کے لوگوں سے ملنے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے پھر ہندوستان میں یہ بات آگے بڑھائی گئی پریواروں سے پوچھا گیا سمپر کرنے کوشش کی گئی پانچ پریوار شورٹ لسٹ ہوئے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں ان کی تصویریں کراچی بھیجی گئیں گیتا کو دکھائی دی گئیں اور ان میں سے ایک پریوار اسے لگا کہ ریموٹ لی کہ شاید یہ میرا پریوار ہو سکتا ہے جو کی مہتو پریوار ہے جو اس وقت دلی میں ہے سہرشا بیہار کا اور اس کے بعد جب یہ پشتی گیتا کی عرض سے کی گئی کہ یہ پریوار اس کا ہو سکتا ہے تو پھر ویوستہ ہوئی دونوں دیشوں کے بیچ ویڈیش منترالوں کے بیچ میں کوارڈنیشن ہوئی اور یہ ویوستہ کی گئی کہ گیتا کو ہندوستان لائے جائے گا اس کا ڈی ای نی تیس کیا جائے گا میں تو مہتو اس کھڑیا نے سامپل آلیڈی کھڑیا جائے گا اب گیتا کھڑیا نے سامپل اس سے ماچ ہوگا اور ہمیں بتا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں یہ پرفیہ پوری کر لی جائے گی اور کچھ ہی سامنے میں 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ سپس ہو جائے گا کہ وہ میتو پریوار کی بیٹی ہے کی نہیں ہے اور اگر وہ میتو پریوار کی بیٹی ہے تو وہیں سوپی جائے گی نہیں تو جیسا کہ آنچل بتا رہی کی دو ایسے انجیوں سے جو ملکل جہاں پر گیتا کو رکھا جائے گا میں تو پریوار کی بیٹی ہے یا نہیں ہے یہ 48 گھنٹے میں اگلے ساف ہوگا دیپک لیکن بھارت کی بیٹی ضرور ہے اس لئے بھارت واپس لوٹ رہی ہے گیتا ہمیں بے سبری سے انتظار ہے ان پہلی تصویروں کا جب لینڈ کرنے کے بعد کچھ اسی طرح سے اپنا ہاتھ لائیں گی اور ہم سواگت کے لئے اس کا انتظار